بارش میں چلنے سے یہ دیکھیں جی کمپیوٹر کے اندر کتنا پانی چلا گیا ہوا ہے تو اس کو رپیر کریں گے رپیر کر کے انشاءاللہ گاڑی کو سٹارٹ بھی کریں گے اور ویڈیو کو آپ جب تک پورا نہیں دیکھیں گے آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو کرتے ہیں جی سب سے پہلے کلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرنڈ کیسے ہو آپ سب یہ جو گاڑی ہے نسان الٹیم ہے دو ہزار تیرہ مڈل ہے سمارٹ کی والی ہے پوش بٹن والی گاڑی میں پروبلم ہی ہے جی کسٹمر کہہ رہا ہے بارش میں گاڑی چلی ہے اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ریکووری پہ آئی ہے یہ دیکھیں گاڑی کا سوچ ہون ہے سیکیورٹی کی لائٹ اس کی سٹیل ہون ہے جب آپ کی سیکیورٹی کی لائٹ آ جائے گی تو آپ کی گاڑی کرنگ کبھی نہیں کرے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بریک پہ پاؤں رکھا اور یہ میں جیسے ہی پوش والا بٹن پریس کر رہا ہوں یہاں پہ اس کو کرنگ کرنا چاہیے نہیں کر رہی اور چیک انجن کی لائٹ بھی بڑی مدم سی چال رہی ہے اور سیکیورٹی کی لائٹ سٹیل ہون ہے تو یہ ای سی ایم کو کمپنیکیشن بھی نہیں کر رہا سب سے پہلے آئی پی ڈیا میں میں آپ کو اس کا ڈیٹی سی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ریڈ فال کوڈ کرتے ہیں یو ون ٹپل زیرو کین کمپنیکیشن سرکٹ یہ اس کا ڈیٹی سی آ رہا ہے یہ جب بھی آئے گا آپ کے ای سی ایم میں ہنڈر پرسن پرابلم آ جائے گی ٹھیک ہے تو بیک آتے ہیں یہاں سے میں آپ کو سیدھا انجن کمیوٹر میں جا کے چیک کروا تو ہوں کنٹرول یورن میں جانا ہے یہاں سے انجن میں جانا ہے پھر انجن میں جانا ہے یہ دیکھیں جی یہ ای سی ایم کو کمپنیکیشن نہیں کر رہا ایرر دے رہا تو سیکیورٹی کی لائڈ بھی ہون ہے اچھا جی باہر چلتے ہیں اور باہر جاگے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جب آپ کی گاڑی پانی میں چلتی ہے پانی میں ڈوب جاتی ہے تو آپ کا ای سی ایم کہاں پر لگا ہوتا ہے سب سے پہلے ای سی ایم میں پرابلم ہوتا ہے یہ اس کا ٹی سی ایم لگا ہوا ہے ٹرانس میشن کنٹرول مڈیول اس کے اندر بھی پانی چلا گیا ہے بیٹری کی باہر میں نے اتارنی ہے اتارنے کے بعد یہ دونوں کمپیوٹر کھولنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ اس کا لگا ہوا ہے جی انجن کمپیوٹر جو ای سی ایم ہوتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں اس کے اندر پانی چلا گیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو کھول کے کلین کرنا ہے اگر تو چل گیا ہے ٹھیک ہے نہیں تو چین کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے ای سی ایم کو اس کے اندر سے دیکھیں کتنا زیادہ پانی نکلا یہ دیکھیں آپ کو ڈراپ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی آئیسی ہوتے ہیں یہ شارٹ ہو جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے یہ کمپیوٹر گاڑی کو سٹارڈ نہیں کرواتا اور چیک انجن کی لائیڈ نہیں آتی یہ دیکھیں کتنا زیادہ اس کے اوپر کروزن آگیا ہے پانی جانے کی ورہ سے ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا جی پٹرول کے ساتھ پٹرول ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے کلین کر لینا پھر اس کے بعد ہم گاڑی کے اندر لگائیں گے کسٹمر کا فائدہ کرنا چاہیے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے اس کو کلین کر کے اگر تو یہ صاف کرنے کے بعد آپ کی گاڑی کو سٹارڈ کروا دیتا ہے تو پھر اس سے کسٹمر کا بھی فائدہ ہوگا ہوش بھی ہوگا اور آپ کا کسٹمر بھی پکا ہوگا ٹھیک ہے کام اپنا ہنڈر پٹسن کریں رسکی کام نہیں کریں کسٹمر کا بھی فائدہ ہو رہا ہے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو کلین کرتے ہیں اچھے طریقے سے کلین کرنے کے بعد پھر ہم اس کو گاڑی کے اندر جا کے لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر تو چل گیا تو ویل ان گوڈ ہے اگر نہیں چلے گا تو پھر ہم اس کو چینج کریں گے کمپیوٹر ہم نے دونوں لگا دی ہیں ٹی سی ایم اور ای سی ایم بیٹری نکال کے یہ باہر نکلتے ہیں تو بیٹری کو لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا سول بہتا ہے کہ نہیں ہوتا تو فین کے گریپ بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ پہلے اس کے فین ٹریکٹ ہو گئے تھے سب سے پہلے اس کا اگنیشن سو چون کرتے ہیں لین جی الحمدللہ سیکیورٹی کی لائٹ بند ہو گئی ہے تو اب اس کو آن گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بریک پہ پاؤن رہا کے لین جی الحمدللہ گاڑی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے تو پہنی چلا گیا تھا کمپیٹر کو ساف کیا ہے آپ کے سامنے الحمدللہ جی گاڑی ہوکے ہوئی ہے کسٹمر بھی ہیپی ہوئی ہے تو اب اس کے جو کمپیوٹر ہیں اس کو دوبارہ کھول کے ہم اچھے طریقے سے سلیکون لگا کے اس کو دوبارہ فکس کریں گے تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج کل بارش زیادہ ہو رہی ہے عرب مرات میں تو اس طریقے سے آپ پہلے کمپیوٹر کو کھول کے اچھے طریقے سے کلین گار لیا کریں پھر اس کے بعد دیکھا کریں گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ گاڑی کو الحمدللہ ہوگی ہے تو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ